حکومت تو بولو عوام کو مارو نہیں گریب عوام ہے مزدور ہے مزدوری ہے نہیں ہے کہاں سے کرے گا پورا چینی سستی کیا ہوئی عوام کا ہیدراباد کے مختلف ہیوٹیلیٹی سٹورٹس پر رشت لگ گیا جہاں عام مارکٹ میں چینی پچھانوے سے ایک سو پانچ روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے وہیں حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہیوٹیلیٹی سٹورٹس پر چینی اٹھ سٹھ روپے فی کلو دستیاب ہے شیریوں کا کناہ تھا کہ حکومت اگر عوام کو ریلیف فرام کرنا چاہتی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورٹس کے ساتھ دیگر دکانوں پر بھی چینی کی قیمت اٹھ سٹھ روپے مقرر کرے میں اسپیشلی یہاں پر چینی لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ میں نے دو تین دن پہلے بھی محلے کے وہاں سے چینی لیتی تو ایک سو پانچ سپر مجھے پر کیجی وہاں پر مل رہی تھی یہاں پر سکسٹی ایٹ روپی اس کا ریٹ ہے تو تقریباً بتیس تیتیس روپے کا فرق آ رہا ہے ایک کلو پر تو اگر میں یہاں سے ڈیڑھ کلو لیتا ہوں تو وہاں سے مجھے ایک کلو مل رہی یہ مطلب ایک کلو پر آدھر کلو یہاں سے گرا کے لینا تو فری مل رہی ایک طرح سے یہاں پر یہ خالی چینی دے نہیں رہے کیونکہ سٹاک لیمیٹیڈ ہوتا ہے رشت زیادہ ہے اگر سب لوگ چینی لے جائیں گے تو باقی چیزیں ان کا رہ جائیں گی اس نے کہا کہ آپ خالی چینی نہیں رہے کے جا سکتے کچھ نہ کچھ اور لینا پڑے گا ہم یہ سوکا دودھ نہیں پیتے بیٹا تو پھر ہم کیوں لیں یہ بتا دو تم مجھے ابھی ہمارے پاس میں اتنے اقراضات نہیں ہے کہ ہم چینی لیں کہ سامان ان کے مطلب کا لیں چائے کے پتی کا ڈبا ہے ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے دے دو منا توڑی کر رہے ہیں کچھ آئٹے میں سے ہے نہیں لینا پڑے گا تو تو ان کا بھی مضبوری ہے کچھ بھائی ان کو بھی جو دیکھانا پڑے گا نا بھائی خالی چینی چینی جا رہے ہو چینی لے کے جا رہے ہو چینی باقی سامان کون لے گا اب میرا کہنا کا مقصد ہے سامان بھی تو تم صحیح رکھو کم سے کم تو پبلی کو بدا سے لے گا تو یہاں سے لے گا یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا کہنا تھا کہ کارپوریشن کا فیصلہ ہے کہ چینی کی فروغ خریداروں کو ان کے حساب سے کی جائے کیونکہ اگر ہم صرف چینی ہی فروغ کریں گے تو باقی سامان کون خریدے گا چینی ہے یہ زیادہ سے زیادہ دادوں کو کم تعداد میں دو پیکٹ ایک پیکٹ دو اگر آپ سامان زیادہ لیتا ہے تو آپ نے حساب سے دیکھو ریگیولر جو کسٹومر ہے ان کو شیکل ہو دے دو تو اس حساب سے ہم چلا رہے ہیں ابھی ہمارے بات چار سو پیکٹ چینی آئے ہیں صبح سے آپ کے سامنے گھنٹہ ڈیٹ تو آپ کو بھی ہو گئے ہم چلا رہے ہیں لوگ ڈبل ڈبل آ کے لائن میں لے رہے ہیں جن کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بیس کرنے کا ٹائم نہیں عرش لگا ہوا ہے آپ خود دیکھیں تو باہر ایک بندہ ڈبل ڈبل ہے گھر میں سے لائن لگی ہوئی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسٹی جو ٹارگیٹڈ ہے ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے یہ بار بار لوگ آ کے جو ایک ہی بندے لائن میں لگ کے ڈبل لے جاتے ہیں تو ان کے لیے گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے سبسٹیڈی وہ ریایت ہوتی ہے جس کا مقصد شہریوں کی معاشی اور سماجی پالیسیوں کو استحقام دینا ہوتا ہے تاہم حکومت کی جانب سے صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت پر دی گئی سبسٹیڈی اس وقت عوام کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بنی ہوئی ہے ریان غنی فازبان نیوز ہیدر آباد